بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو اوہر یوٹیوب چینل آج کی لیٹس نیوز یہ ہے کہ لاہور کلندرز نے جنوبی افریقہ کی نئی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں ٹیم خریدنے کے حوالے سے پلان تبدیل کر دیا پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کی فرنچائز لاہور کلندرز نے کرکٹ جنوبی افریقہ کی نئی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں ٹیم خریدنے کے حوالے سے اپنے منصوبہ تبدیل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق فیصلے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ لیگ کا شیڈول پی ایس ایل ہٹ کے قریب مقابلے کا پہلا ایڈیشن جنوری میں شروع ہونے کا امکان ہے دوسری جانب سے ایس اے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ٹیموں کا اعلان روان ماہ کے آخر تک کر دیا جائے گا کوئی بنیادی قیمت نہیں لیکن ٹیم کی تقسیم گولیوں کی مالیاتی تشخیص پر مبنی ہوگی اگرچہ اس کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہے لیکن ہندوستان میں دلچسپی رکھنے والی آئی پی ایل ٹیموں کے درمیان یہ لفظ ہے کہ سی ایس اے کے پاس چھے فرانچائزز ہوں گی جن میں سے دو ممکنہ طور پر جنوبی افریقہ کے مقام سرمایہ کاروں کے لیے مقصوص ہوں گی انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل کی فرانچائزز دہلی کیپیٹلز چنہی سپر کینگز ممبئی انڈینز اور راجستان روائلز بھی ٹیم خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز جنوبی افریقہ نے نئی ٹی ٹونٹی لیگ کے لیے اسٹریلیا کے خلاف ورنڈے سیریز بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی یہ دو ہزار تیس ورلڈ کپ کے لیے ان کی برائے راست اہلیت کو متاثر کرے گا کیونکہ اسٹریلیا کو سپر لیگ میں تیس پوائنٹس ملیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بوجیے